پنجاب حکومت نے لوگ ڈاؤن کے دوران فلاحی سرگرمیوں میں ایس او پیس کی خلاف ورزی کی شکایات پر نیا حکم نامہ جاری کر دیا تمام سرگرمیاں پی ڈی ایم اے کے تحت ہوں گی کرونا وائرس کا پھیلا اور روکنے کے لیے پنجاب حکومت نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے نیا حکم نامہ جاری کر دیا جس کے تحت فلاحی سرگرمیاں انفرادی یا اجتماعی سطح پر پی ڈی ایم اے کی تحت ہوں گی ریلیف کمیشنر پنجاب بابرہی آتارر کی جانب سے جاری کیے گئے حکم نامے کے مطابق لاک ڈاؤن میں فلاحی سرگرمیوں کے دوران ایس او پیس کے خلاف ورزی ہو رہی ہے جس کے باعث پنجاب حکومت نے فلاحی سرگرمیوں کے لیے نئے قوائد و زوابط جاری کر دیئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص یا ادارہ خود فلاحی سرگرمی کرنا چاہتا ہے تو اسے زلے کی ڈیپٹی کمیشنر سے اجازت لینا ہوگی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف پنجاب انفریکشنرز اینڈ ڈیزیز آرڈینس کے تحت کارروائی ہوگی حکم نامے میں مزید کہا گیا ہے کہ امداد سرگرمیوں کے حوالے سے یہ قانون بیق وقت پورے صوبے پر لاغو ہوگا یہ فیصلہ لاغ ڈاؤن کے باوجود امدادی کارروائیوں کی وجہ سے سڑکوں پر حجوم کے پیش نظر کیا گیا ہے